السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم صاحبین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو آج کے درس میں انشاءاللہ جیسا کہ اس سے پہلے ہماری ایک طرح سے سیریز چل رہی تھی کہ ایک شوہر کا اپنے بیوی سے برطاؤ کیسا ہونا چاہیے ایک شوہر کا طرز معاشرت اسے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی بتانا چاہیے گزارنا چاہیے اس تعلق سے شریعت کی رہنمائی کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی سیرت کیا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں انشاءاللہ آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی زیب و زینت اختیار کرو ویسے ہی بنو سورو جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے سورے زیب و زینت اختیار کرے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کا صحیح اثر ہے جو ان سے منقول ہے تو ایک ہمیں یہ کرنا ہے جو کبھی کبھی ہم دھیان نہیں دے پاتے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمیں اچھی لگے خوبصورت نظر آئے صاف ستری نظر آئے اور دیکھنے میں بھلی لگے اپنے لباس کے لحاظ سے بناو سنگار کے لحاظ سے صفائی سترائی کے لحاظ سے ویسے ہی اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی بنے سورے سجیں اور ویسے ہی صحت من فٹ رہیں جیسا ہم پسند کرتے ہیں کہ عورت ہماری بیوی ویسے رہے تو یہ جو ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اور اس میں بطور دلیل انہوں نے سورے بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس ذکر کی کہ کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں تو جیسے ذمہ داری اس کی عورت کی اس تعلق سے یہ ہے جیسا کہ بہت ساری حدیثوں کا مفہوم ہے میں اختصار کے لیے وہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو دیکھے تو اسے اچھی لگے تو ایسے ہی یہ بھی ہے ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو استدلال کیا ہے کہ اسی طرح بیوی کا حق یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کو دیکھے تو شوہر اسے اچھا لگے ٹھیک اللہ نے جیسی شکل و صورت بنائی ہم اس میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو بھی اللہ نے شکل و صورت دی ہے اچھی شکل و صورت دی ہر انسان کی لیکن آدمی کو صاف ستھرا اور اپنے اعتبار سے بن سور کر رہنا چاہیے تاکہ محبت مقصد وہی ہے کہ محبت پیدا ہو اور ابلیس کے جو چال ہے نفرت پیدا کرنے والی وہ چال کامیاب نہ ہو پائے ایک بات تو یہ کہنی تھی دوسری بات یہ کہنی ہے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ لا يفرق مؤمن مؤمنا کہ کوئی مسلمان شوہر کسی بیوی سے نفرت نہ کرے اسے ناپسند نہ کرے ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ باتیں اسے پسند نہ ہوں کچھ عادتیں اسے اچھی نہ لگیں لیکن نبی نے کہا کہ رضیہ منہ آخرہ لیکن ہو سکتا ہے بہت زیادہ امکان ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں بہت ساری ایسی اچھی عادتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اسے پسند کرے گا تو کہنے کا مطلب ہی انسان کی فطرت ہے آپ دنیا میں کوئی انسان ایسا چاہے مرد ہو یا عورت ایسا کوئی مرد نہیں لاسکتے جس میں کوئی خامی نہ ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو جس کے ہاں کچھ عادتیں اچھی نہ ہو اسی طرح کوئی بیوی کوئی عورت آپ ایسی نہیں پیدا کر سکتے ایسی نہیں لاسکتے جس میں کوئی خامی نہ ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی بھی نقص نہ ہو ایسا کوئی نہیں ہے پرفیٹ ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے آپ کسی سے بھی شادی انسان کرے گا کسی مرد سے یا عورت کسی سے بھی شادی کرے گی کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس سے سرفے نظر کرنا پڑے گا جس سے جس کو اگنور کرنا پڑے گا جس سے تغافل جو ہے اختیار کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے چلنے دو جیسا کہ نبی نے ایک دوسری حدیث میں کہا بھی ہے کہ عورت میں کچھ کجی ہے عورت میں کچھ ایسی باتیں ہیں ہر عورت میں عورت کی فطرت میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے پوری طرح اپنے اعتبار سے اسے ڈھاننا چاہو گے تو تم تعلقات کو توڑ لوگے لیکن اگر تم اسی کجی کے ساتھ اس کے کچھ عیوب کے ساتھ اس کی کچھ کمیوں کے ساتھ زندگی اچھے سے گزارنا چاہو گے تو تمہاری زندگی اچھے سے گزر جائے تو یہ دوسری بات جو اہم ہے کہ انسان اگر اپنی بیوی میں کچھ کمیاں دیکھتا ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے نظرانداز کرنا چاہیے چھوٹی موٹی کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں ہر بات کو پکڑیں گے ہر بات پہ آپ ڈاٹیں گے سردنش کریں گے اس کو آپ تانہ دیں گے تو پھر آپ کے تعلقات قائم نہیں رہ پائیں گے کیمیاں بیوی میں محبت نہ صرف یہ کہ باقی رہے بلکہ آگے بڑے پروان چڑھے مضبوط ہو تاکہ زندگی میں کبھی جدائی کی نوبت نہ آئے طلاق نہ ہو خلا نہ ہو اور ایک گھر نہ بکھرے یہ شریعت کا مقصد ہے مقاصد شریعت میں سے ہے محبت میاں بیوی میں پائی جانا تو اس لیے جو ہے ہر وہ اقدام کیا جائے گا ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے مرد کو بھی عورت کو بھی کہ ہم آپس میں محبت پیدا ہو نفرت جو ہے وہ دور ہو تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے لیکن خاص طور سے شوہر کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر بیوی میں کچھ کمی ہے تو اسے برداشت کیا جائے انشاءاللہ اس میں ہر عورت میں ہر بیوی بہت ساری ایسی خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ اسے پسند کریں گے تیسری بات آج کے درس میں جو اللہ کی رسول کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالی واقعہ سنئے کہ انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہماری ماہ ام المومنین ہیں اور نبی کی زوجہ محترمہ ہے رضی اللہ عنہ وہ ایک سفر میں اللہ کی رسول کے ساتھ تھی اور ان کی باری تھی یہ سفر میں ساتھ رہنے کی اور اپنی اونٹنی کی سواری کے سست ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں کیونکہ اونٹنی جو جس پر وہ سوار تھی وہ سست تھی کمزور تھی اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئیں تو وہ رونے لگیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے مڑ کے دیکھا ان کے پاس گئے تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے سست اونٹنی پر مجھے سوار کیا جس کی وجہ سے میں پیچھے ہو رہی ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو پوچھا ان کے آسووں کو پوچھا اور ان کو چھپ کرانے لگے یہ بہت آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے جس کے دل میں شیطان یہ جال دیتا ہے میں تو شوہر ہوں مرد ہوں میں بیوی کے آنسو پوچھوں گا میں اسے چھپ کراؤں گا میں اسے خوش کروں گا میں اس کی ناراضگی دور کروں نہیں میں تو بڑا آدمی ہوں میں تو مضبوط ہوں میں کیوں اپنے ہاتھوں کے اس کے چہرے پہ اس کے آنکھوں پہ اس کے آنکھوں پہ اس کے آنسو خوش کروں گا یہ بہت اچھی بات ہے نا محبت پیدا کرنے والا جو نبی نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے آسووں کو پوچھا ان کو چھپ کرانے لگے جیسے کسی بچے کو چھپ کرانے لگے بیوی ایسے ہی ہوتی نا بعض دفعہ بعض دفعہ تو شوہر بھی ایسا ہوتا ہے بعض مواقع پر بعض حالات میں تو یہ نبی کا عصوا ہے یہ نہیں کہ ٹھیک ہے دور سے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات چلو چلو ہاں ہاں ٹھیک ہے ایسا نہیں یہ طریقہ نہیں تھا ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا بات کرنے کا ٹھیک ہے چھپ رہو بھئی چھپ رہو جیسے ہم بچے کو ڈاٹھتے ہیں بیوی کو بھی لوگ ڈاٹھتے ہیں چھپ رہو ایسا نبی نے ایسا نہیں کیا قریب آئے اپنے ہاتھوں سے آسووں کو پوچھا چھپ کر آیا دھیرے دھیرے پیار سے محبت سے یہ نبی کا عصوا ہے نبی کا طریقہ ہے ایک آخری بات کہہ کے بعد کو ختم کرتا ہوں جو اہم بات ہے اختصار کے ساتھ واقعہ لمبا ہے لیکن اس میں اپنے مطلب کی بات بہت مشہور بات اس سے پہلے کہی دفعہ آ چکی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں چونکہ انسان کی نفسیات میں ہے مرد و عورت کی بیوی کے اور شوہر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں انہوں نے کچھ کہا شیر ببر عمر شیر ببر اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعد اگر کوئی ذات مطلب رکھی ہے مجمعی کمالات تو عمر اور بھی ہیں ابو بکر بلا شوہ ابو بکر پہلے نمبر پہلے ایک نوع عمر بہت ساری عظمتیں ہیں بلکہ زمنہ نے ایک بات آئے تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں لوگ دوسری باتیں تو جانتے ہیں کہ بہادر تھے اور دور اندیش تھے معاملہ فہم تھے تمام چیزیں انہوں نے وزارت کیسے مضبوط کی حکومت کیسے مضبوط کی وہ تمام باتیں دیکھنے ایک بات کبھی کبھی تذکرہ ان کا نہیں ہوتا اس ناہیے سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ علم والے تھے عالم و صحابت رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب سے زیادہ فتوے جن کے منقول ہیں بہادری تو بیان کی جاتی ہے اور چیزیں بیان کی جاتے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب سے زیادہ علم والے تھے فتوے ان کے سب سے زیادہ منقول ہیں یہ باتیں کم بیان کی جاتی ہیں میرحال کہتے ہیں کہ بیوی سے انہوں نے کچھ کہا بیوی نے پلٹ کے جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ بیوی مجھے جواب دے رہی ہے تو بیوی نے اور جواب دیا اور ایک بات کہی کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں اللہ کی رسول کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی جواب دیتی ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور گھبرات ہوئی کیونکہ آپ کی بیٹی بھی جو ہے نبی کی زوجہ تھی تو کہیں سوچا کہیں ایسا نہیں کہ بیٹی بھی ایسا کرتی ہے تو یہ غلط بات نہیں کرنا چاہے بیٹی کو تو بھاگے بھاگے اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا میں نے سنا ہے کہ تم بیویاں جو ہیں نبی کی وہ نبی کو پلٹ کے جواب دیتی ہیں اور جب کوئی بیوی نبی سے ناراض ہوتی ہے تو پورا دن بات نہیں کرتی ہے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے سعی سنا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہم کہ نبی کی بیویاں جو خاتم الانبیاء والرسل ہے ان کی بیویاں پلٹ کے جواب دیتی ہیں اور نبی سے ناراض ہوتی ہے بحیثیت شوہر بحیثیت نبی نہیں دینی مسائل میں نہیں لیکن آپس کے مسئلے میں آپس کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں کہ وہ نبی سے ناراض ہوتی ہیں اور پورے دن نبی سے ناراضگی کی وجہ سے پورے دن بات نہیں کرتی ہیں بہر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا اپنی بیٹی کو دیکھو نبی کو ناراض نہ کرو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور نبی سے کچھ مطالبہ مت کرو کچھ مانگنا ہو تو میں باپ ہوں مجھ سے مانگ لیا کرو میرا مقصد یہ ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا کہ کسی نبی سے زیادہ تقوے والا بیویوں کے جذبات کو سمجھنے والا ان کا خیال کرنے والا بہتیت شوہر ذمہ داری کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور نبی کی بیویوں سے زیادہ متقی پرہیزگار خدا ترس معاملات کو سمجھنے والی کوئی بیوی ہو سکتی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی جھگڑا ہوگا پھر بھی تقرار ہوگی پھر بھی نوک جھوک ہوگی یہ انسان کی فطرت ہے یہ نبی کے اس واقعے کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی ایسے لڑکے سے لڑکی شادی کرنا چاہے جس میں کوئی کمی نہ ہو کبھی وہ جھگڑا ہی نہیں کرے گا کبھی کچھ بولے گا ہی نہیں کوئی ایسا داماد چاہیے تو ایسا نہیں ہوگا جب میاں بیوی رہیں گے آپس میں تو کچھ نہ کچھ کہا سنی ہوگی اور یہی ہم کو کہا گیا ہے کہ نوک جھوک ہو جانا تقرار ہو جانا یہ غلط نہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے یہ فطرت انسانی فطرت کے خلاف ہوگا پھر وہ محبت پھر آپ دو جیسے میں نے کسی تقریب میں بھی کہا تھا یہاں بھی دھورا دیتا ہوں کہ کسی آپ دو پتلے رکھ دو دو لکڑی کے پتلے رکھ دو تو انسان ایسا تو نہیں ہوتا ہے لکڑی کے پتلے کی طرح کہ کچھ بات ہی نہیں ہوگی جھگڑا ہی نہیں ہوگا کبھی ناراضگی نہیں ہوگی چوائس کا ایک ڈیفرنس نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پسند بیوی کو وہ پسند کبھی ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے زندگی گزار رہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کو جھگڑے کا سبب نہیں بنانا اس کو نفرت کا سبب نہیں اصل ہم کو یہ سکھایا گیا ہے بات لمبی ہو جاتی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ کچھ ناراضگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی میں چل رہی ہے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آئے دیکھا دونوں ہس رہے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لمبا واقع ہے لیکن اس میں یہ کہا کہ جیسے تم نے اپنی جنگ میں مجھے شریک کیا تھا اپنے صلاح میں بھی شریک کرو مجھے تو میاں بیوی کی جنگ اور ان کی صلاح ایسے ہی ہوتی ہے صبح ناراضگی تھی دوپر میں ٹھیک ہو گئے دوپر میں ناراض ہوئے رات میں ٹھیک ہو گئے تو یہ چلتا ہے لیکن اس کو نفرت کی وجہ بغض کی وجہ اور مزید فتنہ فساد کی وجہ نہیں بنانا چاہیے یہ سمجھنے کے لئے صرف ہے کہ ایسی بیوی آپ کو نہیں ملے گی جو کسی بات میں آپ سے اختلاف نہ کرے ایسی کوئی بیوی دنیا میں نہیں ہے ایسا کوئی شوہر نہیں ہے جو کسی بات میں بیوی کو ڈاٹے نہ کچھ بولے نہ کچھ کبھی سمجھائے نہ کبھی تقرار نہ ہو جائے کبھی نوک جھوک نہ ہو جائے تو ایسا شوہر دنیا میں نہیں پائے جاتا چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو آپس میں کچھ نے کچھ باتیں ہوا کریں گی اسے سوٹ آؤٹ کرنا جلدی سے سلجھا لینا صلح کر لینا اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخد دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا